موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان موسیقی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم محرم الحرام کی نسبت سے اس مناسبت سے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ نبی پاک علیہ السلام کے قرابداروں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی شخصیت و کردار پر ہم نے آپ کے سامنے تین پروگرام پیش کی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیت و کردار اور ان کے صیرت و کردار پر ہم نے گزشتر اور سے یہ سلسلہ شروع کیا آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو اللہ نے چنا کیونکہ دنیا میں دو جماعتیں منتخب کرنا ہیں یا چنی ہوئی جماعتیں ہیں اگر ہم اس کو اس حوالے سے بھی لیں کہ مسلمانوں کو بھی اللہ نے چنا تو پھر اس کو آپ اسی جماعت کا حصہ اور تسلسل سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالی نے سب سے پہلا اور محبوب طبقہ جو انسانوں میں اپنے لئے مخصوص کیا مختص کیا وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے ان کی ان کے شخصیات ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو اس کار خاص کے لیے اس اہم ترین ذمہ داری کے لیے خود منتخب فرمایا انہیں چنا اور جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے سارے پوری دنیا کے تمام خاندانوں میں سے چنا گیا اور میرا خاندان سب سے چنا ہوا اور آپ کی جو نسل ہے وہ ساری نسلوں سے چنی ہوئی اور پھر اس نسل میں بھی آپ کا جو خاندان ہے وہ خاندانوں میں سب سے عالی اور افران ہے اور پھر جس انسان کے آپ اولاد ہیں وہ تمام بیٹوں میں سے حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سے چنے ہوئے حضرت عبداللہ اور ان کے نسب سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے چنے ہوئے تو اللہ تعالی کا انتخاب ہوتا ہے کسی کو چننا کسی کو منتخب کرنا تو انبیاء علیہ السلام یہ چنے ہوئے لوگ ہیں منتخب کردہ لوگ ہیں مخصوص کردہ لوگ ہیں مختص کی ہوئے لوگ ہیں ان کے بعد انبیاء کے جو ساتھی ہوتے ہیں جن کو ہم صدیق کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں جو انام یافتہ توقعات کا نام لیا ہے ذکر کیا ہے ترتیب بیان فرمائی ہے فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ تو یہاں مفسرین نے یہ فرق قائم کیا ہے کہ یہ جو صدیقین ہیں اس سے مراد تمام انبیاء کے ہواری تمام انبیاء کے قریبی ساتھی انبیاء پر ایمان لانے والا وہ گروہ جو نبیوں کی تصدیق کرتا ہے وہ پہلا گروہ وہ کسی نبی کا ایک بھی نہیں کسی نبی کے ایک ہیں کسی نبی کے دس ہیں سو ہیں ہزاروں ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی ایسا اور نبی ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا جن کے لاکھوں صحابہ موجود ہوں اس لیے کہ آپ آخری خطبہ جب آپ نے ارشاد فرمایا اس میں بھی ظاہر ہے سارے لوگ نہیں آسکے جو نہیں آسکے ان تک پیغام چلا گیا خواتین کی بہت بڑی تعداد نہیں آسکی تو اس آخری خطبے میں خطبہ حجت الودا کے اندر تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چوالی ہزار کے قریب صحابہ موجود تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تو یہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں یہ دو منتخب کردہ جماعتیں ہیں ایک انبیاء کی جماعتیں اور ایک انبیاء کے قریبی ساتھی تصدیق کرنے والے وہ گروہ جو انبیاء کا ساتھ دیتا ہے وہ یقیناً بہت بڑی سعادت کا حامل ہے اور بہت بڑے مقام اور مرتبے کا حامل ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ساتھ دینے انبیاء کی نصرت و تعاید کے لیے اللہ نے ان کو مخصوص کیا منتخب کیا اور ان کے نصیب کو ہم میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شاد اگرامی میں بار بار سنا رہا ہوں آقا نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد آنے والا کوئی اہد پہاڑ بھی خرچ کر دے سونا خرچ کر دے یعنی اتنا اہد پہاڑ تقریباً یہ کوئی نو کلومیٹر کا ایک پہاڑ ہے اگر کوئی اہد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے اب اگر پہاڑ کی جو ہے وہ اندرونی سطح کو دیکھا جائے جانے وہ کتنا گہرا ہے کتنا اس کی انچائی کے حوالے سے دیکھا جائے کس قدر جو ہے وہ بڑا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور فرمایا تھا یہ پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے آپ جب مسئل نبی کے دروازے سے باہر نکلیں تو آپ کو سامنے ملکل اہد پہاڑ نظر آتا ہے اور اگر آپ وہاں جانے کی سعادت اور توفیق آپ کو ملے تو آپ ضرور اس پہاڑ پہ جائیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے جو محبت ہے اس محبت کو قائم رکھتے ہوئے اس کی زیارت بھی کیجئے تو کتنا بڑا پہاڑ ہے کبھی آپ اس کو تفصیلاً جا کے دیکھئے گا اس کے گرد آپ چکر لگائیں گے کافی مشکل ہے آج بھی اس پر چڑھنا تو اتنے بڑے پہاڑ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اہد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تب بھی میرے ایک ادنا صحابی کے ایک مٹھی جاؤ خرچ کیے کے برابر نہیں ہو سکتا حالانکہ عجر و سباب تو اللہ نے دینا لیکن اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر کوئی ایک مٹھی جاؤس کسی صحابی نے خرچ کیے تو آج کا کوئی شخص اہد پہاڑ سونا خرچ کر کے بھی اس کے برابر اور مقابلے پہ نہیں جا سکتا یعنی یہ اتنا محترم اتنا بڑا طبقہ ہے اور ان کی فضیلتوں کے کیا کہنے کہ جن کے بارے میں یہ فرما دیا گیا کہ اگر جنہوں نے مجھے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں لا تمسن نار ان کو آگ نہیں چھوے گی ایمان کی حالت میں جو میرے ہیں میرے ساتھی ہیں میرے وفادار ہیں وفادشعار ہیں ان کو آگ نہیں چھوے گی حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ جنہوں نے ان کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں یعنی تاوئین نے جو ان کے شاگرد بنے وہ بھی آگ سے محفوظ رہیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اشارت فرمائی تھی خیر القرونی کرنی سم اللذین یلونہم سم اللذین یلونہم سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور اس کے بعد میرے بعد کا زمانہ ہے اور پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے اگر اس کی ترتیب یوں بنائی جائے کہ آپ کا زمانہ جو ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ تک آپ کا زمانہ قرار دیا جاتا ہے یعنی خلفاء کا زمانہ بھی آپ کا زمانہ قرار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ بھی بہتر ہے سم اللذین یلونہم یعنی اس کے بعد جو حکمران آئے بادشاہ خلیفہ آئے وہ بھی بہتر زمانہ ہے کیونکہ اس میں صحابہ موجود رہے اور پھر صحابہ کے بعد کا ایک زمانہ ہے جس کو تابعین کا زمانہ کہا جاتا ہے اور تابعین بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حق دار قرار پائے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جن لوگوں نے نبی پاک کو دیکھا تھا نبی پاک علیہ السلام کو آپ سے تعلیم حاصل کی تھی آپ کے ساتھ غزوات کیا تھے جنگی کی جہاد کیا تھا جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھے ان لوگوں کو دیکھنے والے تابعین جو ہیں وہ بھی بڑا اور محترم طب کا قرار پاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے یہ بہت بڑا ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی منتخب کیا ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا اور اہلِ اسلام کے ہاں پیدا کر کے ہمیں شرک کی تاریکیوں اور گمراہیوں سے محفوظ رکھا اور پہلے ہی دن ہمیں ہمارے کانوں میں اللہ کی جو تکبیرات ہیں ان کو ان کے آوازیں پہنچ جاتے ہیں پھر ہم جب بولنا شروع کرتے ہیں تو ہماری ماں ہمیں کلمہ توحید سکھانا شروع کرتی ہیں جب چلنا شروع کرتے ہیں اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے باپ ہمیں تعلیم دلواتے ہیں گویا یہ ہم پر احسان تھا کہ اللہ نے ہمیں کسی ایسے غیر مسلم یا مشرک قبائلہ گھرانے میں پیدا نہیں کیا جس کو ساری زندگی توحید کی سمجھ نہ آسکتی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے تو جن لوگوں کو اللہ نے اتنا بڑا مقامتہ فرمایا پھر ان کی کیفیت کیا ہے ان سے تقاضہ کیا کیا جا رہا ہے اور ان کی سطح کیا ہے اس آیت مبارکہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے تلاوت کی ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِحِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَسِيرًا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس بات کے بعد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى جب حق بات آگئی حق بات آ چکی اور وضاحت بھی ہو چکی جب بیانات نازل کی جا چکی بیانات کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُمِنِينَ اور وہ جو مومنوں کا رستہ چھوڑتا ہے یعنی ان کا طریقہ یعنی صحابہ کا رستہ چھوڑتا ہے وہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وہ جہاں جس طرف جانا چاہے گا جدر رخ کرنا چاہے گا ہم اسے آزاد کر دیں گے ہم اس کا راستہ چھوڑ دیں گے یعنی اس کے لئے ہم اسی طرف اس کو بھگا دیں گے جدر وہ فرار چاہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وَسَا عَتْمَسِيرًا اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا بہت بری جگہ ہوگی رہنے کے لئے گویا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور صحابہ کی مخالفت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں واضح کر دیا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نبی پاک کا اور صحابہ کا ایک راستہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک سمت میں جا رہے ہیں کیونکہ صحابہ کی محبت کا امتحان لیا گیا ان سے عطاعت کا امتحان لیا گیا ان سے وفا کا امتحان لیا گیا اور وہ ان تمام امتحانات میں پاس ہوئے کامیاب ہوئے اور کامیابی کی ایک ہی صورت تھی لا تقدم بین یدی اللہ رسولہی کہ تم اللہ اس کے رسول سے کبھی آگے مت بڑھنا اور صحابہ نے یہ بات ثابت کر کے دکھائی انہوں نے سنت سے محبت کی انہوں نے نبی پاک کے طریقے کو اختیار کیا اور جیسا جیسا آپ کرتے تھے ویسا ویسا وہ کرنا انہوں نے اپنا مسلق اور اپنا مذہب جانا اور ایک دفعہ بھی کوئی ایسا صحابی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو نبی پاک سے اختلاف کرتا ہو آپ سے سوال کرتا ہو کہ آپ کی نماز کے مطالق سوال کیا آپ کے عقائد کے مطالق سوال کیا اور جو نبی پاک علیہ السلام نے سکھا دیا وہی ان کے لیے کیوں اس لیے کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا آپ اپنے بھائی سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ اپنے بیٹے سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ اپنے والد سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں ادو احترام کے ساتھ آپ اپنے کسی عالم دین سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ اپنے کسی امام سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ اپنے استاد سے اختلاف کر سکتے ہیں ہمارے ہاں جو امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں جن کو صاحبین بھی کہا جاتا ہے اور یہ دونوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد بھی ہیں آپ جگہ جگہ ان کو دیکھیں گے کہ وہ دونوں شاگرد اپنے استاد سے کہیں اختلاف بھی کرتے نظر آتے ہیں سوال بھی پوچھتے نظر آتے ہیں اور یہ کتعان کسی صورت میں بھی ناروا اور ناجائز نہیں ہے اور نہیں حضرت امام ابو حنیفہ نے اس بات پر کوئی کسی کی نقیر فرمائی ہے کہ تم مجھ سے کیوں اختلاف کرتے ہو بلکہ اسی طرح سے چیزوں کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ انہوں نے یہ اختلاف کیا اس بات پر اور بہت سارے اور لوگوں کی مثال بھی دی جا سکتی ہیں جن کے شاگرد ان سے اختلاف کرتے رہے یا ان کا استاد ان سے اختلاف کرتا ہے باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے کسی کا اختلاف ناجائز ناروا یا حرام نہیں ہے کسی کا اختلاف اسے دائرہ اسلام سے خرج نہیں کرتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا آپ سے اختلاف دراصل نافرمانی تصور کیا جائے گا اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی مرضی کے مطابق کلام نہیں کرتے نبی پاک علیہ السلام اپنی خواہش کے تابق کلام نہیں کرتے نبی پاک علیہ السلام اپنی رائے کے مطابق بات نہیں کرتے بلکہ آپ وہی بات کرتے ہیں آپ اللہ کی وحی کے مطابق کلام کرتے ہیں اللہ کی وحی اللہ کا حکم اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوتا ہے لہذا اب نبی سے اختلاف دراصل اللہ سے اختلاف یہ اللہ کا انکار ہوگا اس لیے آپ سے اختلاف کی نا گنجائش ہے نا اجازت اور نہ ہی آپ سے اختلاف کرنا کسی صورت میں حلال اور رواہ ہو سکتا ہے جو آپ سے اختلاف کرے گا وہ گویا اسلام کی تعلیمات سے اختلاف کرے گا اس لیے صحابہ اکرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے زندگی بھر نبی پاک اور اسلام کی بات کو اتنی ترجی دی ہر حوالے سے ہر امتحان میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ رسول اللہ سے آگے بڑھ کر انہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ کے حکم پر آپ کی سنت پر آپ کے عمل پر حتیٰ کہ آپ کی خاموشی پر اور آپ کی خواہشات پر اس طرح سے عمل پیراہ ہوتے ہیں یہ دیکھنے کی چیز ہے اور ناظرین اکرام ہمارے یہ جو محرم کے پروگرام ہوں گے ان میں ہم صحابہ اکرام کی جو مختلف قسم کی ان کے جو روئیے ہیں ان کے جو طرز عمل ہیں اور ان کا جو صیرت و کردار ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ذرا اپنے آپ کو بھی کبھی آپ اس آئینے میں رکھ کے کہ ہم بھی دعویہ محبت کرتے ہیں اور ہم بھی دعویہ ایمان کرتے ہیں تو ہمارا روئیہ اور ان کا روئیہ اس میں کیا مماصلت پائی جاتی ہے کہ آپ یقیناً صحیح راستے پہ ہیں اور اگر آپ کا اور صحابہ کا راستہ مختلف ہے اور آپ کا اور ان کا سوچنا مختلف ہے آپ کا روئیہ اور ان کا روئیہ مختلف ہے تو اپنے بارے میں غور فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی تاریخ راہ پر تو نہیں ہیں کیونکہ روشن راستہ تو رسول اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں کا ہے روشن راستے کے مسافر تو رسول اللہ تعالیٰ کے ساتھی ہیں آپ کے اہلِ بیعت ہیں آپ کی گھر والے ہیں آپ کی آل اولاد ہیں یا آپ کی وہ دوستہ حباب ہیں آپ کے تربیت یافتہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جس انداز سے تربیت کی ہے وہ دیکھنے کی چیز یا دیکھنے کے لائک ہے اللہ کے رسول اسلام نے حکم دیا ہے مثال میں دیتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ ایک وقت لگا ہے بہرحال اس وقت میں اور یہ دین کا اصول ہے کہ آپ کو تدریج کے ساتھ سمجھاتا ہے آپ کو تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ اس بات پہ لے جاتا ہے آپ کسی سے بھی یہ تقاضی نہیں کر سکتے کہ وہ دین اسلام قبول کرتے ہی فوراں جو کئی سال پہلے کا مسلمان ہے اس کے مقابل آکے کھڑا ہو جائیں مشکل ہوگا اس کے لئے اس کو آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھنا یا سمجھانا پڑے گا اللہ نے اپنے دین کو اسی طرح سے نازل فرمایا ہے اور یہ دین جس طرح سترہ پہلے یعنی اگر ہم شراب کی مثال دیں تو شراب کے حوالے سے پہلا حکم جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے اور اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے یہ پہلا حکم ہے گویا ایک کراہت دلائی گئی ہے کہ اس کے اندر نفع بھی ہے نفع اس کی تجارت میں ہے اس کے فروغ کرنے میں ہے نقصان اس کے جو اخلاقی نقصان ہیں جو انسان کی جو ایمانی نقصان ہیں وہ نقصان اس کے زیادہ بڑے نقصان ہیں اس کے بعد دوسرا حکم آتا ہے لا تقراب السلا وانتم سکارا نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ تم نشے کی حالت میں رہتے ہو جب تک کہ تمہیں پاکی اور ناپاکی کا پتہ نہیں چلتا ہے اب گویا تھوڑا تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ جب آدمی شراب کی حالت میں یا نشے کی حالت میں نماز پڑے گا عبادت کرے گا اور اب اسے اپنے ہوش و حواس میں نہیں وہ کس کو کیا کہہ رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہے کس انداز سے کڑا ہے آداب کا پتہ نہیں ہے اور اسے احساس نہیں ہے حالانکہ یہ سارا معاشرہ تو شراب نہیں پیتا تھا یہ ساری لوگ تو شراب نہیں پیتے تھے یہ بڑے مخصوص لوگ تھے جو اس وقت بھی شراب پیتے تھے یہ عمومی طور پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشرا و عشرا صحابی ہیں یا آپ کے اہلِ بیعت ہیں یا آپ کے خاندان والے ہیں وہ تو پہلے ہی شراب نوشی سے محفوظ تھے بچے ہوئے تھے عمومی طور پر چونکہ اجازت ہی منع نہیں تھا اس لئے لوگوں کے ہاں یہ رواج موجود تھا تو جو عشا کی نماز یا فجر کی نماز ہے وہ لوگوں کے متاثر ہوتی اس پر فرمایا گیا کہ تم نماز کے قریب نہیں آگے جب تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو اب وہ کونسا وقت ہے جس میں انسان شراب پی ہے اور جو ہے اس کو اگلے تین چار گھنٹوں بعد جب نماز آئے تو نشہ اتر چکا ہو لہذا یہ کنٹرول کیا پہلے دوسری سٹیپ پہ آکے تیسرے مقام پہ آکے یہ فیصلہ کن ارشاد فرمایا کہ یہ شراب جتنی بھی یہاں یہ فرما دیا کہ یہ شراب جوہ یہ پانسے یہ قرآن دازی ہیں یہ فالگیری یہ سب کچھ یہ شیطان کی گندگی ہے فاجتہ نبو اس سے بچ جاؤ اب جب فائنل حکم آ گیا ہے لوگ تیار ہو چکے ہیں تو پھر آپ دیکھئے کہ اس بات کو ماننے والوں نے کس انداز سے مانا ہے حضرت انس رضی اللہ ہوتن راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں جناب ابو طلح جو ان کے سوتلے والد بھی ہیں ان کے گھر شراب پلارا تھا کچھی پختہ کھجور کی یہ بڑی نادر شراب وہاں بنائی جاتی تھی تو مجلس لگی ہوئی ہے اور میں شراب پلارا تھا اتنے میں اعلان ہوا اللہ نے تم پر شراب کو حرام کر دیا ہے تو حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ فوراً اپنے بیٹے حضرت انس سے کہتے ہیں کہ یہ شراب گرا دو ابھی حکم ہوا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا فوری طور پر اس کو مانتے ہیں یہ تھا ترجمال صحابہ کا اسی طرح وہ بڑی زبدست مثال ہے جو خیبر کے حوالے سے ہے آپ جب حضرت اللہ دیبیہ سے واپس مدینہ تشریف لاتے ہیں تو مدینہ ابھی آپ آکے رکے ہی ہیں کہ آپ کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ اب آپ چونکہ موہدہ ہو چکے مکہ والوں کے ساتھ کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے اور جو ہمارے دوست ہیں وہ آپ کے بھی دوست ہیں جو آپ کے دوست ہیں وہ ہمارے بھی دوست ہیں اور آپ درمیان میں نہیں آئیں گے ہم کسی سے بھی تاروز کریں گے اس کے علاوہ جو آپ کا حلیف نہیں ہوگا اس کے خلاف ہم کوئی کاروئی بھی کرنا چاہیں گے تو آپ ان کی مدد کو نہیں پہنچیں گے تو یہ موہدہ ہوتے ہی جو سب سے بڑا خطرہ جس قوم کو درپیش تھا وہ قوم یہود ہیں بن اسرائیل ہیں ان کو یہ سب سے بڑا خطرہ تھا لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں مکہ والوں سے کوئی سازواز کر کے موہدہ کرتے سے پہلے کہ وہ اس موہدے کو ثبوتائش کرنے کی کوشش کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ آپ خیبر کی طرف نکلیے جو فائنل کام کرنے والا ہے یہودی جو فتنہ باز ہیں جو اصل میں لڑائی کا سبب اور موجم ہیں ان کا کلا کما کرنا ضروری ہے لہذا آپ انہی لوگوں سے یہاں سے نکلیں گے جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے اپنی رزوان کو اتارا ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے گوئے یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں بڑے زبردست لوگ ہیں اور بڑے چنیدہ لوگ ہیں اور اللہ تعالی ان پر راضی ہو چکا ہے تو اب آپ ہو سکتا ہے کہ لڑنے میں باہر کچھ اور لوگ بھی ہوں جو یقیناً بہت سارے لوگ تھے جو مدینہ میں رہ گئے اور آپ کے ساتھ عمرہ کے لیے نہ جا سکے اس بیعت رزوان میں شریک نہ ہو سکے اس جو اعزاز ہے بیعت رزوان کا اس میں شریک نہ ہو سکے تو ان کو بھی ساتھ دیا جاتا جب آپ نے حملہ جو کرنا ہے اور یہودیوں پر یہودیوں کے شہر پہ حملہ کرنا ہے خیبر پہ حملہ کرنا ہے وہاں وہ طاقتور بھی ہیں مالدار بھی ہیں جنگجو بھی ہیں تو آپ کو پوری قوت کے ساتھ نکلنا چاہیے تھا لیکن اللہ نے آپ کو نکالا ہے کہ آپ پوری قوت سے نہیں بلکہ ان چنیدہ لوگوں کے ساتھ نکلیں جن پر اللہ نے اپنی رزوان اپنی رضا عطا فرما دی ہے لہذا آپ ان چودہ سو کو لے کے ہی فوراں نکل پڑتے ہیں اور قیام نہیں کرتے سفر سے تھکے ہوئے آئے تھے وہی سے آپ نے پھر ایک مشکل راستہ منتخب فرمایا وہ مشکل راستہ یعنی عام معمول کے راستوں سے ہٹ کر خاردار خارزار راستہ تھا ظاہر ہے جس پہ لوگ چلتے پھرتے ہوں یا جس راستے کو لوگ عام طور پر یوز کرتے ہوں اس راستے میں مشکلات کم ہوتی ہیں یا اس راستے کی اس زمانے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پگڑڈیاں بنی ہوں گی وہاں راستہ بنا ہوگا اور اگر کوئی راستہ تو جاتا ہو لیکن عام معمول کا راستہ نہ ہو تو اس پہ خار زیادہ ہوں گے کانٹی زیادہ ہوں گے جھاڑیاں زیادہ ہوں گی تو آپ اس راستے سے اس چٹانی اور چٹی المیدان کے راستے سے گئے جو عام راستہ عام شہرہ نہ تھی تاکہ خیبر والوں کو آپ کے آنے کی خبر نہ ہو سکے لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اور جب آپ پہنچے یہ اب لمبا سفر تھا سفر جاری ہے اور جب آپ خیبر کے دروازے پہ پہنچے تو خیبر کے یہ صبح کا وقت تھا فجر کے قریب فجر کے بعد کا وقت ہے صبح صبح کا اور خیبر کے یہودی جو ہیں وہ اپنے گھروں سے اپنے محلات سے یا اپنی جو ہے وہ اپنے شہر سے اپنے کلوں سے باہر نکل رہے ہیں اپنے مویشیوں کو لے کر اور اپنی کھیتی باڑی کے ذرخیز علاقہ تھا ذریعی علاقہ تھا اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکل رہے ہیں صبح صبح کا وقت ہے کہ سامنے دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر موجود ہے اور وہ ڈر کر خوفزدہ ہو کر واپس جب بھاگے تو ان کے کچھ جو گھریلوں گھدے ہیں وہ باہر رہ گئے اب تک گھدے کی جو حرمت ہے یا گھدے کو حرام قرار نہیں دیا گیا گھدے کا گوشت اب تک کھایا جاتا تھا لہذا آپ نے آپ کے صحابہ نے دیکھا اب بھوکے ہیں کئی دن کے اتنے بھوکے ہیں اتنے بھوکے ہیں اتنے دنوں کے ہیں بھوکے کہ راستے میں ایک پیاز کا کھیتنے ملتا ہے اور یہ پیٹ بھر کر صحابہ نے پیاز کھا لیا نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا جس نے پیاز کھایا ہے وہ ہماری مسجل سے ہم سے دور ہو جائے آپ کو اس کی سمیل آ رہی تھی تو لوگوں نے پوچھا کیا یہ حرام ہے تو آپ نے فرمایا حرام تو نہیں ہے یعنی حرام نہیں قرار دیا اور نہیں حرام ہے پیاز لیکن نماز کے وقت میں اس کو مقرور ضرور جانا جاتا ہے اس لیے یہ بھوک کا عالم تھا صحابہ نے ان گدوں کو پکڑا ان کا گوشت بنایا زبا کر کے اور ان کو ہنڈیوں پر چڑھایا پکا کر سامنے رکھا فوج ساری بیٹھی ہے کھانے کے وقت میں کھانا شروع ہونے والا ہے کہ ایسے میں حضرت طلحہ رضی اللہ حتن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکارا طلحہ ادراؤ اور جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو اللہ اس کے رسول نے تم پر گدوں کا کوشت حرام کر دیا ہے لہذا حضرت طلحہ رضی اللہ حتن جاتا ہے اب آپ نازہ کیجئے کہ ایک لمبا سفر تھا رسد پاس نہیں ہے لڑائی سامنے موجود ہے آپ نے کسی اور شہر پہ آکے حملہ کرنا ہے اور ایسے میں ان سے اطاعت کا ان کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے اور ان سے ایک ایسا امتحان جو بڑا کڑا اور بڑا مشکل تھا کہ آپ بھوکے ہوں اور آپ کو لڑنا بھی ہے آپ دشمن کے علاقے میں ہوں تو ایسے ہی وقت میں گدوں کو حرام کیوں قرار دینا تھا جب آپ واپس جاتے تب بھی قرار دیا جا سکتا تھا لیکن یہ شریعت ہے شریعت کے معاملات کو اللہ بہتر جانتا ہے اور ان اس نے جہاں جہاں جس حکم کو اتارا وہ صحابہ کا امتحان لیتا گیا اور ہر امتحان میں پاس ہونے والے صحابہ کے بارے میں تب ہی تو اس نے فرمایا اولائقہم المفلحون یہ کامیاب لوگ ہیں اولائقہم الفائزون یہ فائز اور بلند لوگ ہیں یہ وہ اولائقہم الوارثون یہ وہ وارث ہیں اللہ زینا یارسون الفردوس جن کی وراست جنت الفردوس ہوگی یعنی ہر امتحان کے بعد انام ملتا ہے یہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے زمن میں اپنی جو معمول مبارک ہے وہ یہی رکھا یہاں بھی عزمائیا گیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھاگ کے جلدی سے اعلان کیا کہ کہیں لوگ کھانا لیں لوگوں کے سامنے کھانا پڑا ہوا تھا جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لوگوں کے سامنے سنایا دور آیا کہ اللہ کے رسول نے تم پر اللہ اور اس کے رسول نے تم پر گدوں کا گوشت حرام کر دیا ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صحابہ نے اپنے برطنوں کو لٹ دیا جو لکمیں ہاتھ میں تھے وہ گرا دیئے کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے کھایا یا کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے اعتراض اٹھایا ہو یہ تھی ان کی محبت اور ان کی محبت کا امتحان اور ان کی سنت سے ومستگی کا امتحان کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو صحابہ اس بات میں پورا نکلتے ہیں اسی طرح حالت نماز میں قبلہ تبدیل ہونے والی مثال بھی ہمارے لئے بڑی شاندار ہے یعنی صحابہ کا بنیادی طور پر ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ کا نام تو لیتے ہیں ہم ان پہ بعض اوقات جو ہے وہ کوئی اعتراض بھی اٹھاتے ہیں یا ہم ان پہ ان کی کسی بات کو لے کے آپس میں ارہج پڑھتے ہیں تو ہمیں کبھی یہ بھی کبھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا رویہ کیسا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شریعت کے سامنے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو ماننے کے حوالے سے اور زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے حوالے سے ان کا مزاج کیسا تھا اس مزاج کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے سنت کی جو ہے وہ محبت اپنے سینوں میں جگائے رکھتے تھے کس طرح سے سنت سے محبت کرتے تھے یہ بات بھی ہمارے سوچنے اور دیکھنے کے قابل ہیں اور ہم جو ہمیں کہیں آزمایا نہیں جاتا بڑی جو مختلف زندگی ہے آسائشات کی زندگی ہے آسانیوں کی زندگی ہے ان کے مناسبت سے ان کے نسبت سے لیکن ہم ذرا ذرا سی بات پہ ہر انتحان میں خوفزدہ ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں اور اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں صحابہ کو آپ دیکھیں کہ وہ شکوہ نہیں کر رہے انہیں حالتے نماز میں یہ پیغام ملا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو آپ پہلے آپ حرم پاک میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں نماز اس انداز سے پڑھتے کہ آپ کے سامنے بیت اللہ بھی ہوتا اور آپ کے سامنے مسئل اقصہ بھی آ جاتے لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں آکے یہ ایک مسئلہ تھا کہ اگر آپ بیت اللہ کی طرف رکھ کرتے ہیں تو یہودی جو ہے وہ پروپیگنہ کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے جو ہے وہ قبلہ ہی تبدیل کر دیا اور اگر بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں تو پھر آپ کے دل کی خواہش ہے کہ بیت اللہ کی طرف مو کیا جائے رخ کیا جائے اور یہ وہ وہ خواہش ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ آپ بار بار اپنے چہرے کو قد نرہ تقلب واجیق فی السما جب آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف پلٹتے تھے بار بار اوپر دیکھتے تھے کہ کب یہ فیصلہ آئے گا کب آپ کی دل کی بات کو سنا جائے گا کب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمارے سینوں کو اٹھڑنا کرے کہ ہمیں یہ حکم دے کہ تم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لو اور مسجد اقصہ جو ہے اس کی طرف سے رخ ہوں اٹھالو کب یہ مسجد اقصہ کی محبت بھی دل میں ہونا چاہیے لیکن بیت اللہ کے برابر میں پوری کائنات میں اور کوئی جھگہ نہیں ہے بیت اللہ کی اپنی حیثیت سب سے منفرج سب سے نمائیہ ہیں لہٰذا بیت اللہ کی حیثیت کم ہو رہی ہے یہ آپ کے دل میں ایک احساس تھا کہ مجھے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی اجازت دی جائے آپ کا یہ احساس آپ کی یہ خواہش اللہ نے پوری فرما دی سترہ مہینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے وہ مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے پڑی ہے اور پھر اسی دوران اللہ کا فیصلہ آ گیا جس طرف آپ رخ پھیرنا چاہتے تھے ہم نے آپ کو رخ پھیرنے کی اجازت دے دی ہے ہم نے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز کے وقت یہ حکم نازل ہوا اور آپ نے وہ نماز بیت اللہ کی طرف مو کر کے پڑھائی جب آپ نے اثر کی نماز پڑھا لی اس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تو ایک صحابی جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی وہ جب اپنے محلے میں جاتے ہیں اور وہاں محلے کی مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو سابقہ قبلہ کی طرف لوگوں کا رخ پڑھ گیا جو عوالی مدینہ یعنی مضافاتی محلے ہیں وہاں یہ بات نہیں پہنچی بہت سارے لوگ تو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو اپنے اپنے محلے میں دور ہونے کی وجہ سے وہاں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اجازت سے وہاں مساجد قائم تھی اور وہاں نماز پڑھتے تھے جب یہ صحابی اپنے محلے میں جاتے ہیں تو دیکھا کہ ان لوگوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہونے کی بجائے مسجد اقصہ کی طرف ہے لہذا انہوں نے یہ زبان سے شہادت دی اشہد باللہ لقد صلیت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی شہادت دیتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج مکہ کی طرف بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے یعنی آج بیت اللہ قبلہ بنایا جا چکا ہے آج قبلہ تبدیل ہو چکا ہے آج قبلہ تحویل ہو چکا ہے جب یہ شہابی نے یہ بات کی حالتِ نماز میں اب آپ دیکھئے ذرا ماننے کا انداز سنت سے محبت کی جو کیفیت ہے اور سنت سے جو لگاؤ ہے صحابہ کا وہ آپ ذرا دیکھیں یہاں پہ کہ کسی نے ان سے دلیل نہیں مانگی یا کسی نے سلام پھر کہ یہ نہیں کہا کہ پہلے ہمیں دلیل دو پہلے ہمیں بتاؤ کہ کیسے جو ہے وہ ہو گیا کیونکہ آپس کا اعتماد اعتبار قائم تھا آج دلیل مانگی جا سکتی ہے کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بتائے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ کہاں کس کتاب میں آیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے روایت کیا ہے اس کی چھاندین کریں گے تب بات مانیں گے میں اہدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابہ کو خبر دی لَقَدْ سَلَّئِتُ مَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قِبْلَ مَكَّةَ میں نے آج نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اثر کی نماز مکہ کی طرح مو کر کے پڑی ہے تو حالتِ نماز میں ہی اپنی ایڈیوں پر پھر کر یہ یوں سمجھئے کہ تقریباً آپ کو پورا گھومنا پڑتا ہے جب آپ مسجد اکسا کی طرف رکھ کیے کرنے کی بجائے آپ بہت اللہ کی طرف رکھ کریں اور آج بھی وہاں ایک مسجد قائم ہے جس کا نام مسجدِ قبلہ تین ہے آپ مدینہ و نورہ جائیں تو ضرور اس مسجد کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو دائیں طرف ایک بڑا سا جو گممد ہے وہ نظر آئے گا جس طرف پہلے مسلمان نماز بڑھ رہے تھے اور پھر گھوم کے ان کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہو جاتا ہے حالتِ نماز میں اور وہ حالتِ نماز میں ہی قبلہ تبدیل کر کے نبی پاک کی سنت کا حق ادا کر دیتے ہیں اور ہمارے لئے ایک پیغام چھوڑتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ جائے اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ختم ہو جائے گی یا آپ کا سب کا عمل مطروق اور منسوخ ہو جائے گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل کوئی بات ثابت ہو جائے آپ کا پیغام آ جائے تو پھر کسی اور کی بات نہیں مانی جا سکتی یہی صحابہ کا مزاج تھا صحابہ کو سنت سے محبت تھی صحابہ کو سنت سے عقیدت تھی اور اس سنت کی عقیدت اور محبت میں وہ ہر بات کو برداشت کرنے کے لائق تھے اور ہر بات کو برداشت کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے اور کسی بات سے نہیں گھراتے تھے حتیٰ کہ انہیں اگر حکمرانوں کے سامنے بھی بات بیان کرنا پڑتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرنا پڑتا آپ کے سنت کی حفاظت کرنا پڑتی تو یہ ان کے خون کے اندر شامل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی آپ کی ذات کی آپ کی جو حیثیت ہے آپ کا مرتبہ ہے اس کا دفاع کرنے کی ہر وقت کوشش میں لگے رہتے تھے اسی کی ایک بڑی شاندار مثال کہ جب مروان نے عید کا خطبہ دیا تو اس نے ممبر رکھا عید گاہ میں آج بھی بعض سرے لوگ جو ہیں وہ جو اس بات سے واقف نہیں ہیں وہ ممبر رکھ لیتے ہیں تو جب ممبر رکھا اب صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں انہوں نے روکا کہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں یہ خلاف سنت ہے ممبر بھی خلاف سنت ہے اور خطبہ بھی خلاف سنت ہے یعنی ایک تو عید کا خطبہ آپ نے عید سے پہلے عید کی نماز سے پہلے دیا اور دوسرا آپ نے یہاں ممبر رکھوئے دو خلاف سنت کام کیے صحابی نے حاکم مدینہ کا لحاظ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو اجاگر کیا اور یہ قطعا یہ نہیں کہا کہ چونکہ وہ امیر الممنین ہے اس وقت وہ لوگوں کا امیر ہے وہ خلیفہ ہے اور وہ طاقتور بھی ہے اور اس کی بات مان لی جائے کیا حرج ہے اس بات میں ایسی کوئی دلیل یا ایسا کوئی ہیلا کسی نے نہیں تراشا بلکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے جب اس سے منع کیا ہے کہ تم یہ دونوں کام خلاف سنت کر رہے ہو نہ نبی پاک نے کبھی عیدگاہ میں ممبر رکھا اور نہ ہی عید سے پہلے آپ نے خطبہ دیا آپ نماز پڑھانے کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور اس کے بعد دعا کرواتے تھے اسی طرح سے آپ نے کبھی بھی ممبر نہیں رکھا کبھی بھی کوئی سیڈی وہاں رکھ کے ان سے بات نہیں کی بلکہ لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اپنی نماز کی جگہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے واضح و نصیحت کی ہے ان کو جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے لہذا یہ تمہارے دونوں کام خلاف سنت ہیں یہاں آپ دیکھیں کہ حکمران کی خوشنودی نہیں بلکہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رسول پاک سوسم کی سنت اور آپ کی اطاعت کے حوالے سے وہ حساس ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کس قدر عزیز تھا میں ایک مثال آپ کے سامنے ارز کرنے لگا ہوں جس سے آپ اندازہ کر سکتے اور اپنی بارے میں آپ آج میں اور آپ اپنے بارے میں غور و فکر کریں کیا ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے ہی ہمیں محسوس ہوتی ہے اور آپ کی محبت کے لیے ہم معاملات کو ایسے ہی انجام دیتے ہیں یا نہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ایسے ہی ہے کہ ہم بھی صحابہ کے راستے پہ ہیں ہم ان کے روشن راستے پہ ہیں اور ان کے ترزیمل کو نقل کرتے ہیں تو یقین جانئے یہ بہت بڑی بشارت کی بات ہے اور اگر ایسے نہیں ہے تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں خالی دعوی محبت سے محبت کا صلح نہیں ملا کرتا بلکہ آپ کو دعوی محبت کے بعد عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ جس دعوی پہ کھڑے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس اخلاص اور آپ کے اندر استقامت استقلال اور پھر آپ اس محبت اس محبوب کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں کون سے امتحان سے گزر سکتے ہیں محبت امتحان مانگتی ہے اور امتحان سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرح سے انعام ملتا ہے حضرت سعید بن ابی وقعاص رضی اللہ عنہ جو فاتح ایران ہیں ان سے سیدنا ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اپنے محلے والے میرے مکان کو خرید لو تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرمانے نے کہ میں نہیں خرید سکتا یعنی میں نہیں خرید دوں گا تو حضرت مسور رضی اللہ عنہ نے سعید رضی اللہ عنہ کی مدد کی کہ تم خرید لو یعنی میں آپ کو پیسے دیتا ہوں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں اور آپ خرید لیں سعید رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم چار ہزار سے زیادہ نہیں دوں گا چار ہزار درم سے زیادہ میں نہیں دوں گا اس گھر کے تو حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ مجھے تو پانچ ہزار مل رہے ہیں میں تو پانچ ہزار میں دینا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پانچ ہزار مل رہے ہیں حضرت سعید یہاں پہ اسرار کر رہے ہیں کہ میں نہیں دوں گا میں چار ہزار سے زیادہ ایک روپیہ بھی نہیں دینے کو تیار ایسی صورت میں حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے سعودہ چار ہزار میں ہوا اور میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں کبھی نہ دیتا کیونکہ مجھے پانچ ہزار مل رہے تھے میں چار ہزار میں اس لیے تمہیں دے رہا ہوں اور تمہیں اس لیے میں نے آفر کی ہے پہلے کہ تم میرے ہمسائے ہو اور نبی کریم علیہ السلام نے اگر پڑوسی کا حق زیادہ نہ بیان کیا ہوتا تو میں کبھی بھی ایک ہزار کا نقصان نہ کرتا یعنی میں ایک ہزار کم پہ اپنا مکان تمہیں اس لیے فروخت کر رہا ہوں کہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق ہمسائے کا حق زیادہ رکھا ہے اس کو فائق رکھا ہے اور اس لیے میں نے تمہیں خود یہ دعوت دے کر اپنا نقصان کروا کے بھی تمہیں مکان دینا چاہوں گا اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پڑوسی کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے اب آپ اس حدیث کے مصداق اپنے آپ کو دیکھئے اپنے معاشرے کو دیکھئے ہم آپس میں دست و گریبان ہو رہے ہوتے ہیں ہم بہت شدت پسند ہیں محبت کے حوالے سے صحابہ سے بڑی محبت ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی پاک سے ہمیں بڑی محبت ہم دعویٰ کرتے ہیں تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ یہ دین ہم سے تقاضی نہیں کرتا کہ ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں ہمارا ہمسائے ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ کے شر سے محفوظ ہوا ہو اگر ہو گیا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے پھر آپ یقیناً خوش نصیب لوگ ہیں اور اگر ایسا نہیں اگر آپ کے گھر سے موسیقی کے اٹھنے والی آوازیں آپ کے ہمسائے کو پریشان کرتی ہیں یا آپ کے آپ کے نوجوان بچے اپنی چھتوں پہ چٹھ کے اپنے ہمسائے کو پریشان کرتے ہیں یا آپ کے گھر میں جو ہاؤ ہو اور لہو اللہ عب ہوتا ہے اس سے آپ کے ہمسائے کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے یہ جواب آپ کو اور مجھے تحیار کرنا چاہیے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ صحابہ نے زندگی کو کس طرح سے سمجھا انہوں نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں آپ کی مخالفت نہیں مول لی جا سکتی اور آپ آپ کے مخالف نہیں چلا جا سکتا آپ کی بات ماننا ہے چاہے مالی طور پر نقصان ہو آپ کی بات ماننا ہے چاہے جسمانی طور پر مشقت اٹھانا پڑے آپ کے آپ کے ایک ایک حکم کو تسلیم کرنا یہ بنیادی تقاضہ ہے ایمان کا اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین ہمیں اس طرح روشن ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ایک موقع آیا ہنین فتح ہو گیا یعنی ہنین کی جنگ بڑی مشکل جنگ تھی پہلے تو حملہ ہو گیا مخالف اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار سے زائد تھی اور مسلمان اللہ تعالی نے جب تم یومِ حنین پر نکلے تھے اور بڑا تاجب تھا بڑا ناز کر رہے تھے کہ آج ہماری کسرت ہے آج ہم طاقتور ہیں ہم تو تین سو تیرہ نہیں کسی سے مغلوب ہوئے ہم تو سات سو کبھی مغلوب نہیں ہوئے ہم تو تین ہزار دس ہزار کے مقابلے میں بھاری رہے تو آج تو ہماری اپنی تعداد بڑی بہت زیادہ ہے آج تو مکہ بھی فتح ہو گیا ہے مکہ کے جنگجو اور طاقتور قبائلی ہمارے ساتھ ہیں آج تو ہماری طاقت بھی بہت زیادہ ہے تو یہ حوازن والے ہمارا کیا مقابلہ کریں گے آج ہم بارہ ہزار کی تعداد میں ہیں تو یہ خیال آتے ہی جو کیفیات بدلی دل کی تو اس پر جنگ کا پانسہ پلٹ گیا نبی پاک اسلام اکیلے رہ گئے چند لوگ آپ کے گرد آپ کے خاندان کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول سلم نے پکارنا شروع کر دیا کہ آنن نبی اللہ قذب آنا محمد بن عبداللہ آنا محمد بن عبدالمطلب میں عبدالمطلب کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں جھوٹا نبی نہیں ہوں آنن نبی اللہ قذب میں سچا نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے آپ جب آپ نے کھڑے ہو کر یہ بلند آواز سے بکارنا شروع کر دیا لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اللہ نے آپ کو فتح تا فرما دی بہت بڑا مالِ غنیمت یہاں مسلمانوں کو ملا بہت بڑا مالِ غنیمت جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے یعنی خیبر میں بھی یقیناً بہت بڑا مالِ غنیمت آپ کو ملا لیکن یہاں پہ چار ہزار کے قریب لونڈی غلام ملے آپ کو اور اسی طرح سے ریورڈ تھے بکریوں کے وادیاں کی وادیاں بھرے ہوئے بڑا مالدار قبیلہ تھا اور اسی طرح سے ان کے جانور ان کے گھروں کا ساز و سمان بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالی نے آپ کو مالِ غنیمت اطاف فرمایا اس مالِ غنیمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی دو لونڈیاں ملی اور وہ دو لونڈیاں آپ کے ساتھ تھیں اور آپ کے گھر میں آپ کے پاس موجود تھیں تو اتنے میں باہر چلنے رات کا وقت تھا چلنے دوڑنے کی ایک آواز آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گلیوں میں لوگوں کے چلنے کی آواز آئی تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ ذرا دیکھو کیا معجرہ ہے کیا معاملہ ہے اس وقت اتنا شور و شراب جو ہے وہ کس طرح سے ہے یا اس طرح شور و شراب کیوں پھیلا ہے وجہ کیا ہے ذرا دیکھو تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب باہر نکل کے دیکھا اور حالات کی واقفیت لی تو پتہ چلا کہ سیدہ حلیمہ کی جو بیٹی ہیں سیدہ شیمہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی یعنی سیدہ حلیمہ آپ کی جو رضائی ماں ہے ان کی بیٹی سیدہ شیمہ وہ آپ کے پاس آئیں کیونکہ ان کا قبیلہ تھا اور جب وہ آئیں تو آپ تو نہیں پہچانتے تھے بچپن کی بات تھی وہ آتی ہیں اور آ کے بتایا جاتا ہے کہ ایک عورت آئی ہے جو کہتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے آپ سے اپنا تعلق ثابت کرنا چاہتی ہے آپ سے ملنا چاہتی ہے آپ نے آنے کی اجازت دی اور جب وہ آئیں اور اپنا تعرف کروایا کہ میں سیدہ حلیمہ کی بیٹی ہوں اور میں آپ کی بہن ہوں اور نشانی کے طور پر بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی کچھ نشانیاں آپ کو دکھائیں یا اپنا تعرف جو ہے وہ کروایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اب پہچان کے آپ نے اپنی پاک مزمل جو اپنی چادر جو ہے اپنی کملی جو ہے وہ اپنی بہن کے نیچے ان کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی صحابہ جن کو ابھی پتا نہیں تھا یہ کون عورت ہے تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ آپ نے ایک مشرقہ عورت کے لیے اپنی اتنی پاک مزمل جو ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ اپنی نیچے بچھا دی ایک مشرقہ عورت کے یہ کیا بات ہوئی جب بات میں بتا چلا صحابہ کو کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی دودھ شریک بہن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ کے آنے پر ان کا مطالبہ تھا کہ قیدی چھوڑ دیا جائیں اور ہمارا جو معلوم مطا ہے وہ واپس کر دیا جائیں تو ان سے بنو حوازن سے کہا گیا کہ ایک بات قبول کر لو ایک مطالبہ کرو یعنی دو چیزوں میں سے ایک مانے جا سکتی ہے تو انہوں نے کہا ہمارے قیدی چھوڑ دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ تم بھی اپنے قیدی چھوڑ دو بلکہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور اعلان فرمایا کہ میں بنو حاشم کی طرف سے بنو حاشم کے ملنے والے جتنے لونڈی غلام ہیں وہ سب اپنی بہن کی وجہ سے ان کو آزاد کرتا ہوں تم جو چاہو سو فیصلہ کرو صحابہ نے اسی وقت اپنے لونڈی غلام چھوڑ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کی اطاعت میں آپ کی اتباہ میں آپ کی محبت میں اور کسی ایک شخص نے بھی اپنے لونڈی یا غلام کو پابند نہیں کیا اور جب یہ بات جو تحقیق کرنے والے تھے حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ انہوں نے آکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتائی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی آپ نے گھر میں ہی حکم دے دیا کہ ان دونوں لونڈیوں کو آزاد کر دو اللہ کے رسول اسلام نے جب چھوڑ دیا تو ہم پر ان کو رکھنا اب کسی صورت بھی جائز نہیں ہو سکتا ناظرین اے کرام پروگرم کا وقت ختم ہوا اور میں آپ کو ایک آخری مثال سنانا چاہتا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دونوں کا ایک نزائی معاملہ ہوتا ہے حضرت عباس کا ایک مکان مسجد کے راستے میں مسجد کے متصر ہے اور اس کا ایک پرنالہ جو یعنی پانی جس سے بارش کا پانی چھت سے نیچے گرتا ہے اس پرنالے سے بعض وقت کوئی پرندہ بیٹھتا ہے یا اس کا خون کا کوئی کترہ گرتا ہے یا اس کی جو ہے وہ آلائش گرتی ہے اور نمازیوں کو آنے جانے میں مشکل پیش ہوتی ہے لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ شکایت کی گئی تو آپ نے اس کو اتروانے کا حکم دے دیا وہ پرنالہ اتار دیا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کے اس بات پر تھوڑا جو ہے وہ انہیں تلخی محسوس کی کہ میرے مکان کا آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ پرنالہ اتار دیں اور ساتھ یہ فرمایا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ اتارا گیا جبکہ یہ اس وقت بھی موجود تھا اور اس مکان کا افتتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور یہ پرنالہ حضرت عبا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی نہ اتارا گیا جبکہ آپ بھی موجود تھے نمازی اس وقت بھی آتے تھے جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے اجازت لینا چاہیے تھی اور مجھے پوچھنا چاہیے تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرنالہ لگایا ہوا یا آپ کا جو ایک معاملہ ہے اس کو میں کیسے چھیڑ سکتا ہوں لہٰذا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب مجھے آپ معاف کر دیں اور میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک آپ میرے کاندوں پہ کھڑے ہو کے اس پرنالے کو دوبارہ نسب نہیں کرتے حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کاندوں پہ کھڑے ہوئے اور پرنالہ لگا دیا جب یہ شرط پوری ہو گئی تو اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آل رسول کا ایک شاندار چمکتا ہوا دمکتا ہوا ستارہ ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ مکان مسجد نبی کی توسیق کے لیے مسجد کو وقف کر دیا تاکہ یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے ناظرین اکرام ہمارے لیے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات میں ان کی صیرت و کردار میں بے شمار زبردست قسم کا نمونہ موجود ہے فرق صرف اتنا ہے کہ کیا ہم بھی اسی نظر سے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہم بھی ویسا ہی عمل کرنا چاہتے ہیں جب ہم ویسا عمل کرنا چاہیں گے اس راستے پر چلنا چاہیں گے تو پھر یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہیں جس کی بھی تابداری کرو گے جس کی بھی بات مانوں گے جس کے بھی پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدُو اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے ہدایت پانا ہے تو ہدایت مصطفیٰ کے ساتھیوں سے ملے گی ہدایت کا راستہ مصطفیٰ کے ساتھیوں سے واضح ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے محبت کرنے اور ان کے راستے پر چلنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عزیز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ